یہ جو element ہے اس کی ہم یہ کےت پاور پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہوگی کیسے ہم لکھ سکتے ہیں ان دونوں elements کو separately اس طرح بھی ہم اس کو represent کر سکتے ہیں اس کو next ہم کیا represent کر سکتے ہیں اس کے پاور کے اور اس کے اس میں کے لکھ سکتے ہیں next ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس آ جائے گا اس کی class کی پاور کے اور یہاں پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں b into کیا کریں گے یہاں پہ minus one یہ جو bar ہے یہ اس element کے اوپر bar ہے minus نہیں ہے bar ہے ساتھ ہی جڑ گئے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس a bar یوں لکھ لیتے ہیں k into b bar ایک تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی اور next ہمارے پاس یہ b bar ہے اور اس کے یہ ہے k minus one اس طرح ہم نے کیا سپوس کیا تھا کہ let's say n ہمارے پاس کیا ہے n کو آپ اس طرح سے represent کر سکتے ہیں a k a اور b n ہمارے پاس کیا تھا since n کیا ہے ہمارے پاس a k into b تو n کی کلاس کس کی ایکول ہوگی ڈائریکٹلی یہاں پہ اس کو replace بھی کر سکتے ہیں لیکن n کی کلاس کس کی ایکول ہوگی کلاس کر دیں گے آپ کیا آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ اس کی جگہ پہ n bar اور 7 آپ کے پاس کیا آئے گا b bar into this thing اب n bar ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہم z n لیتے ہیں تو اس کی جو representative ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ والا ہوتا ہے اس کلاس کا into b k minus one اب اس کو کسی b یعنی یہ جو ہمارے پاس zero element کلاس آئے گی ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا یہاں پہ پیچھے ہم نے جو back پہ لیا تھا a b یہ جو element ہے اس کی ہم نے get element اوپر power لیتی تو یعنی k times ہم نے actually اس کو multiply کیا تھا یہ ہمارے پاس zero کی کلاس آگی this implies یہ جو element ہے یہ والا یہ کیا ہے nil یہ ہم نے کیوں کیا یہ ہم use کریں اس کی examples compute کرتے ہوئے اس کی examples اکثر papers میں آتی ہیں یہ جو آپ کے final papers ہیں اس میں نہ بھی ہوں تو generally جو آپ کو یہ test دیتے ہیں jobs وغیرہ کے لیے subject related test ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی questions آ جاتے ہیں اس میں ہم ایک اور result دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ذرا پھر use کریں گے results then ہم find out کر لیں گے nil potent elements next ہے ہمارے پاس let's say کوئی بھی a ایک ہمارے پاس element ہے z میں سے integer ہے تو یہ integer ہے تو a bar آپ کے پاس کہا پہ ہوگا وہ ہی again ہم نے یہ z n consider کیا ہوا ہے a bar a key class کیا ہوگی یعنی اس کو آپ کیا لکھیں گے جو بھی اس کے a bar کیا ہوگا جو residue class ہے module n وہ والا تو یہ آپ کے پاس یہ ہاں پہ ہوگا z n میں اب ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہ nil potent ہے یا نہیں کب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی condition مل جائے کہ کب یہ nil potent ہوتا ہے تو چیک کرتے ہیں ہم یہ کہ کب nil potent ہوگا ہم claim یہ کرتے ہیں کہ let's say یہ والا جو element ہے یہاں پہ یہ nil potent ہوگا if and only if every prime divisor of n is 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 also is is also a diviser of a is 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 nil potent if and only if اب یہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک condition ہے کیا condition ہے کہ کوئی بھی اگر پی جو ہے if کوئی پی ایسا ہے پرائیم نمبر پی پی کیا ہے پرائیم such that کہ پی آپ divide کرتا ہے n کو تو this implies کیا ہونا چاہیے پی divide کرتا ہو a کو اگر یہ والی condition true ہو تو a nil potent ہوگا اور nil potent ہو تو یہ true ہوگا جب ہمارے پاس if and only آ جاتی ہیں تو ہمارے لئے جو اس کی examples ہیں یعنی جو questions ہیں وہ calculate کرنا چیزیں compute کرنا easy ہو جاتا ہے ہم اب اس کو کیسے ہم اس کا solution کیسے اس کو prove کریں گے ہم check کیسے کریں گے کیا یہ really ایسا ہے ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی ایک implication کر لیں جیسے a nil potent ہے تو ہم check کریں گے یہ condition کیا true ہوتی ہے secondly ہم رائٹ کرتا ہے a کو یہ true ہے تو ہم check یہ کریں گے کہ a then کیا ہوگا nil potent ہوگا ہم نے کیا کہا تھا n let's say جو ہمارے پاس نہیں یہ تو number 3D میں آپ نے پڑا ہوگا n اگر ہمارے پاس n کو ہمیشہ آپ کس طرح represent کر سکتے ہیں prime numbers کے powers کی form میں جیسے p1 p2 کوئی powers ہیں جیسے r1 r2 up to p کوئی بھی آپ index use کر لیں k r k کچھ ہم نے یہاں پہ کہا کوئی p divide کرتا n p p divide کرتے p1 p2 pk یہ divide کرتے n k تو یہ kis divide کرتے ہوں گے it means یہ پہ بھی یہ والے primes تو ضرور آئیں گے pk اور ان کی کوئی power ضروری نہیں وہ r ہو وہ کوئی اور ہوگی s1 s2 sk اور ہو سکتے کوئی اور بھی ہمارے پاس مزید بھی یہاں پہ extra بھی کچھ primes ہوں k plus one k کہاں تک کوئی اور یہاں پہ index لے l 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 in ki bhi kuch powers ہیں jiasse s k plus one اور یہاں پہ s l ab mne check kya kya karna is ko mne dek na hai ki kya is kya 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 ہمیں condition چاہیے باقیوں کے لیے ہمیں اس کو fulfill کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو use کرنا ہے یہاں پہ تو ہم نے کیا کر لیا ایک ایسا ہم نے n find out کر لیا ظاہر ایسا n مل جائے گا ہمیں کہ جو ان سب سے بڑا ہوگا تو since there exists such n such that this یہ condition hold کرتی ہے یہ true ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ جو element تھا ہمارے پاس a کی ہم power لے لیتے ہیں n a کیا تھا ہمارے پاس p1 s 1 p2 s2 pk sk تھا اور کچھ اور بھی next مزید بھی تھے میں separate کر کے لکھ لیتی ہوں دوبارہ نیا step کرنے کی بجائے کہ کچھ ہی ہے والے میں نے الگ سے لکھ لیے جو پہلے کے elements آ رہے تھے یہاں پہ factors اور اگلے جو ہیں next وہ ہم نے separate لکھ لیے یہاں پہ بھی power ہم نے n لے لی اب n ان سب کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یعنی n اگر چونکہ hole کی power ہے تو ہر ایک کے ساتھ separately آ جائے گا یعنی p1 s1 n p2 s2 n p k s k n باقی والا آپ جیسے مرضی لکھ لیں as it is اس کو لکھ لیں یا s k plus 1 n اور p l s l n چونکہ ہمیں کیا پتا ہے کہ n multiplied with s i greater than کس سے ہے ri سے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کچھ چونکہ یہ اس سے بڑا ہے تو p1 r1 separate کر لیں p2 r2 pk rk اور جو باقی بچ گئے ہیں دیکھیں نا آپ دیکھیں n times si جو ہے وہ greater than ri سے تو n times si کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں ri plus ti جتنا جو اس میں کم ہے جتنا یہ اس سے بڑا ہے وہ آپ اس کو separate لکھ لیا ti تو یہی کام ہم نے یہاں پہ کیا اور جب آپ کے پاس جو تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر p n si ہے اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں پھر pri plus ti تو اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں pri into ti اس طرح لکھ سکتے ہیں separately تو یہ separately ہم نے ri والے جو ہیں وہ ان کو separate کر کے الگ کر کے لکھ لیا اور باقی جو بچ جائیں گے ان کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے جیسے p1 ti pk tk اور یہ والا جو last والا ہمارے پاس ہے factor یہ بھی یہاں پہ آ جائے گا k plus 1 s k plus 1 n p l s l n اب یہ والا جو factor ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ کون سا factor ہے یہ ہمارے پاس n ہے اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں n اچھا یہاں پہ میں نے just classes نہیں لیں یہ سب کی آپ نے class بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کی ساتھ classes بھی آ جائیں گے ہر بار میں لکھ نہیں رہی تو n بار آ جائے گا یہاں پہ باقی آپ کے پاس یہاں پہ کچھ فیکٹر آئے گا کچھ یہاں پہ دونوں فیکٹر آ جائیں گے لیکن z n جو ہم نے consider کیا ہے اس میں ہمیں کیا پتا ہے n بار کا جو representative ہوتا ہے 0 times یہاں پہ آ جائیں گے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں this implies a bar nil potent element ہے یہ ہی ہم نے چیک کرنا تھا دوسری جو ہمارے پاس ہے کہ nil potent ہو تو then یہ hold کرے گا یہاں پہ ہم نے کون سے والی implication کی ہے اس کو ہم نے suppose کیا تھا true ہے اور اس کو prove کیا تھا تو ہم یہ والا symbol use کریں گے کہ یہ implication ہم نے use کی ہے اس کو ہم نے یہ prove کیا next ہم کیا کر رہے ہیں دوسری implication check کر رہے ہیں دوسری implication کیا ہوگی a کو ہم نے کہنا ہے کہ a nil potent ہے means ہم نے کیا suppose کر لیا کہ a یہ wala element ہے is nil potent a nil potent ہے تو it means کیا اس کا meaning ہوگا کہ کوئی ہمارے پاس ایسا n exist کرتا ہے اگر آپ پچھلے n سے confused ہیں تو آپ یہ change کر سکتے ہیں یہ just ایک number ہے n belongs to this such that this is equals to 0 کی class جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ element کیا ہے 0 کی class ہے تو اس کا کیا meaning ہوتا ہے اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں a n this is equal to this اس کو آپ مزید کیسے اس طرح جب ہم لکھتے ہیں classes میں کہ یہ والی classes class کے equal ہے تو کیا لکھتے ہیں this is congruent to zero mod n کچھ اس طرح ہی i think لکھتے ہیں اگر میں والتی نہیں کر رہی کوئی تو zero zero mod and congruent ہم یہاں پھ لکھتے ہیں کہ this is congruent to zero mod and then ہم کیا لکھتے ہیں چیک کر لیجئے گا اس کو am minus لکھتے ہیں لکھتے ہیں اس میں سے یا یہ لکھتے ہیں یہ لکھتے لکھتے ہیں تک اب ہم نے جو یہ تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس a nil potent element ہو تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں چیک ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کوئی بھی اگر p prime divisor ہو n کا تو a کا بھی divisor ہوگا یہ تو یہاں سے clear ہے لیکن let's say اگر p پی ٹائمز کچھ کوئی بھی یہاں پہ l t ہم نے use کر لی ہیں p times m لکھ لیتے ہیں a n ہمارے پاس کیا آ جائے گا k اور n کو آپ کیا replace کر دیں گے p into m this implies p n ko b divide کر ہے اور یہ powers ہیں کوئی element اس کی power کو divide کر کرتا ہے تو it means b divides a کیونکہ یہ prime ہے prime number جو ہے وہ اس کو divide کرتا ہے کسی element کے power کو تو itself اس کو divide کرے گا یہ ہم نے چیک کرنا تھا تو یہ ہم نے complete ہو گیا proof اس کو use کریں گے next اس کے application دیکھیں گے اگلے والے lecture میں موسیقی